دیوبندی کو بھی سننو ایلیاز گھنمن کو نام بھی بڑے عجیب ہے ان کے گھنمن کہاں گھوم گئے تھے بچپن میں معلوم نہیں ہے گھنمن ہو گئے یہ پاکستان کے دیوبندیوں کے محلوم بہت بڑے مناظر کہلاتے ہیں اس وقتی ہے ایلیاز گھنمن سنیے ان کو بھی جشن عید ملاد النبی نہ منانے پر اعتراض کیا جاتا ہے نبی کے منکر ہے علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اعتراض نہیں ہے جو عید نہیں مناتے بتاؤ عیدیں کتنی ہیں دو یا تین تو جو تیسری کرے اعتراض اس پہ ہے یا جو تیسری نہ کرے اعتراض اس پہ ہے جب رات میں فرض نمازیں کتنی ہیں تو کوئی چھے پڑے تو پھر اعتراض اس پہ ہے یا جو چھٹی نہ پڑے اس پہ ہے بتاؤ بھائی بات سمجھا رہی ہے ویتر کیلکاتیں کتنی ہیں بولو نا اگر کوئی بندہ پانچ پڑے تو پھر اعتراض اس پہ ہے یہ جو پانچ نہ پڑے اعتراض اس پہ ہے بھئی اعتراض اس پہ ہے جو عید کا اضافہ کیا ہے جس نے عید کا اضافہ نہیں کیا اس پر کی اعتراض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد پر ہم خوش ہیں اور اللہ کی قسم کائنات نے سب سے زیادہ خوشی پیغمبر کے دنیا کے آمد پر ہے لیکن عید نہ کہو عیدیں ہیں ہی دوت عیدیں زیادہ پیغمبر پہ آنے پر ہم خوش ضرور ہیں مگر عید نہ کہو اب دیکھیں یہی بے اعکوفی ہے عید کے معنی خوشی ہوتے ہیں بیوی تو ہے بیغم مت کہو بیغم مت کہو بیوی ہے لیکن بیغم نہ کہو اب جب تو خوش ہے تو خوشی کا نامی عید ہے اور اس کے بعد ساری جاہل عوام بیٹھے رہتی ہے ہاں بھائی گلتی ہو گئی ہمارے ہاتھ تو اتنا ٹوکرڈاکی چلتی ہے بھائی اور خدا نہ خاستہ اللہ نہ کرے ایک کفر کا جملہ نکل جائے فوراں اسٹیج پر توبہ ہوتی ہے فوراں پکڑ ہوتی ہے توبہ کرو یہ ہمارے اسٹیجوں کی شان ہے ہم نہیں بجمہ بیٹھا ہے بولو ایٹ کتنی ہے دو ہے کتنی سب نندی بیل بیٹھے ہوئے ہیں منڈا ہلاتے ہوئے ہیں تو چھو بول ہم مان لیں گے یہ الگ بات ہے کہ ہم بولیں گے تقلیت تو ہم امام ابو حنیفہ کی بھی نہیں کرتے لیکن تیری تو پوری کرتے ہیں تو بولتے جائے ہم مانتے جائیں گے دلیل نہیں پوچھیں گے ہم تیرے سے اور پھر دلیل دیکھو اس کو بولتے ہیں عربی میں قیاس مال فارق یعنی وہ قیاس جس کو عام آپ کی لئے مجھے بولوں مارے گھٹنا پھوٹے آگ مارے گھٹنا مارا گھٹنے پہ پھوٹی کیا آگ پھوڑ گئی مارا تھا پتھر گھٹنے پہ پھوٹ آگ گئی یہ والا معاملہ ہو گیا کئی سے آپ دیکھئے ہاں بتاؤ وطر کی نماز کتنی ہے تین یا پانچ کہا تین تو کہا جو پانچ پڑے اتراز اس پر ہے جو بڑھا رہا ہے عشقی نماز کتنی ہے چار کہ چھے جو چھے پڑے اتراز اس پر ہے جاہل یہ قیاسی مال فارق ہے یہ قیاس مانی بیٹھیں گا اس لیے کہ وہ فرائض اللہ کا فرض کردہ میلات فرض نہیں ہے یہ مستحب عمال ہے مستحب اور نفیل میں جتنی زیادتی جب ہو جتنا پڑھو سب چاہیے نفیل میں بولا جائیں گا کہ سو پڑے ایک سو دس نہیں کرنا ایک سو بیس نہیں کرنا ارے پوری رہت پڑے ایک ہزار پڑے دس ہزار پڑے اس میں کوئی لیمیٹ ہے وہ تو قیود والی چیزیں ہیں تو جو عید بقرہ عید ہو یا رمضان عید ہو اس میں جو قیدیں ہیں اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں مثال کے طور پر بقرہ عید میں قید لگائی اللہ کے نبی نے کہ نماز سے پہلے جانور قربان نہیں کر سکتے آپ عید الدعا میں اگر نماز سے پہلے آپ نے قربانی کر لی تو آقا نے کہا قربانی نہیں ہوئی بس وہ ایک گوشت ہے کھالو پیلو قربانی ذمہ پر باقی ہے وہاں حدے ہیں لیکن نفلی کاموں میں حدے ہیں کیا روزہ نفلی آپ کبھی بھی رکھو کتنے ہی رکھو لیمیٹ ہے کیا اب کوئی کہے روزے کتنے ہیں رمضان میں تیس ہاں تو اعتراض تو اس پر ہے جو رمضان کے بعد رکھے اب اس پر نہیں کہیں وہ نفیل ہے اب ان کو دو ہی عیدے نظر آئی کیونکہ یہ بچارے بہت بڑے اللامہ حدیث والے یہ اہل حدیث ہے پتہ نہیں کیسے اللہ جانے آئیے یہ سنان ابن ماجہ دیکھیں سنان ابن ماجہ اور پھر یہ حوالے اور بھی کتابوں میں آئیں گے وہ بھی پیش کروں گا جل نمبر چار سنان ابن ماجہ کی جل نمبر چار صفحہ سولہ حدیث نمبر ایک ہزار اٹھینوے علی بن عباس انکال حضرت عبداللہ بن عباس سے روایہ تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے ارشاد فرمایا اِنَّ حَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَالَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ آقا نے فرمایا لوگو جمع عید کا دن ہے جمع عید کا دن ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے لئے مقرر کیا ہے یعنی بتایا کہ مسلمانوں کی صرف دو نہیں ہیں اور بھی عید ہیں اس میں ایک عید کونسی ہے جمعہ بھی ہے آئیے آگے اور ایک دوسری حدیث دیکھیں یہ حدیث کو امام ابن ماجہ کے علاوہ امام بہکی نے بھی لکھا شعب العیمان کے اندر جل نمبر تین ہے صفحہ ان کا دو سو ترتہ حدیث ہے امام طورانی نے ماجم العصد میں لکھا جل سات صفحہ دو سو تیس حدیث نمبر سات ہزار تین سو پچپن اور امام منظری نے اترغیب والترحیب جل ایک سفحہ دو سو چھاسی حدیث نمبر ایک ہزار اکٹھاون پہ لکھا آئیے دوسری حدیث ابن ماجہ کی حوالے سے دیکھیں سنان ابن ماجہ دار السلام کا نسکہ ہے جل نمبر اس کی دو سفحہ نمبر آٹھ حدیث نمبر ایک ہزار چورسی انعبی لبات ابن عبد المنزر حدت ابو لبابا ابن منزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قالا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یوم الجماعتی سید الایام کہ لوگوں جماعت تمام دنوں کا سردار ہے سید ہے تمام دنوں کا سردار کونسا دین ہے یہ جملہ یاد رکھے تمام دنوں کا سردار کونسا دین ہے جمعہ وَعَظَمَهُ عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ عَظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْعَدْحَ وَيَوْمِ الْفِطَرِ اب لگاؤ وحابیوں کو فتوہ حمد و دواقع کی حدیث ہے سرکار کیا کہہ رہے ہیں فرمایا کہ اس کی عظمت اللہ کی بارگاہ میں ایسی ہے کہ اللہ کے نزدیک جمعہ کا دین بقرہ عید اور رمضان عید ان دونوں سے افزل ہے یہ دو عید کے پیچھے پڑے ہوئے تھے رسول اللہ تیسری عید بتائی اور تیسری عید کے بارے میں کیا فرمایا یہ رمضان عید اور بقرہ عید عید الازار عید الفطر دونوں سے افزل ہے اللہ کے نزدیک اس کی عظمت ان دونوں عیدوں سے زیادہ ہے تو یہ دو عید سے پیچھا چھڑا رہے تھے تیسری ملاد النبی سے کتھنی عیدیں گلے پڑ گئی باوان حساب لگا لی آپ لوگوں نے ماشا اللہ عید نہیں بیٹا اتنا مچ اللہ باوان ہی دے ہو رہے چوپن ہو گئی لگا لو آپ مہینے میں چار اور سال میں بارہ چوک کتنے ہوتے ہیں مجھے نہیں ہے میٹا میٹیز میں کمزور گا اٹھالیس ہوتے ہیں اٹھالیس وہ ہو گئی اور دو یہ ملا دو کتنی ہو گئی پچاس ہو گئی پچاس تو لیگل اید ہو گئی باوان ہفتے ہوتے ہیں ہاں باوان ہفتے ہوتے ہیں فپٹی ٹو اور یہ دو بکرہ اید اور یہ بھی ملا لو کل کتنی ہو گئی چوپن ہو گئی تو چوپن ایدیں تو وہ ہے جو باقاعدہ حدیث سے ثابت ہو گئی چوپن اب ملاد نبی ایک پچپن اور سنیوں کے لئے ہاردین اید ہے وہاہبڑوں کے لئے کوئی ایدی نہیں ہے وہ روزہ رکھے تو فاقہ ہے مفت کھوری کا کھانا ہے قربانی اید بکرہ اید روزے یہ سب سنیوں کے لئے اور سنیوں کے لئے کیونکہ بشارتیں ہیں مسارتیں ہیں تو کھا کہ پچپن ہی کیوں بکرہ اید کے علاوہ ہی کیوں رمضان کے علاوہ ہی کیوں جمعہ ہی کیوں گیاروی آئے یہ بھی اید شبہ ورات آئے یہ بھی اید شبہ قدر آئے یہ بھی اید شبہ محراج آئے یہ بھی سالوری دید ہے اور ان منوزوں کے پاس کچھ بھی نہیں تو ابن ماجہ کی حدیث ہے پتہ نہیں ابن ماجہ بھی ان لوگوں نے پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے مجھے نہیں پتہ یہ کیسے اہل حدیث بن گئے پتہ نہیں اللہ جانے اب میں نے ایک جملے پہ آپ توجہ دلوائی تھی کیا تھا توجہ یہ تھی کہ جمعے کا دن سید الایام ہے یعنی دنوں کا سردار اور وہ چیخ رہا تھا مہراج ربانی کسی امام سے ثابت کرو اب سنو امام احمد ابن حمل رضی اللہ تعالیٰ نو وہ فرماتے جس کو شاہ عبدالحق نے مدارج نبوت میں نقل کیا اور امام کستلانی نے امام اسکلانی نے ماف کیجئے امام اسکلانی ماف کیجئے کستلانی اور اسکلانی دونوں الگ الگ امام کستلانی نے المواہب اللہ دنیا میں نقل کیا امام زرکانی نے شرح زرکانی میں نقل کیا اور بھی لوگوں نے نقل کیا امام احمد ابن حمل فرماتے ہیں کہ شبِ ولادتِ نبی کی شب جمعے سے بھی افزل ہے کیوں افزل ہے کہ جمعے کی عید وہ ہے جمعے کا دن وہ ہے جو اللہ رب العزت نے نبی کے صدقے میں ہی عطا کیا ہے آقا نہ ہوتے تو جمعے کی عید بھی نہ ملتی بقرائی سے بھی افزل رمضانی سے سمام عیدوں کی عید ملادم نبی کی شب ہے